وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَن تَفِي قَلْبِ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لئے آپ درہ غور کریں اگر کوئی نیک بندہ اللہ کا ولی ہمیں بتا دے بھئی قبولیت دعا کا وقت ہے دعا مانگو تو ہم کتنا رو رو کے اللہ سے مانگیں گے یار ایک ولی نے کہا قبولیت دعا کا وقت ہے اور یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ افطاری سے پہلے خوب اللہ سے دعا مانگیں تاکہ ہمارے سارے کام اللہ آسان فرما دے دنیا میں انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے دعا اس میں سے سب سے بہترین سبب ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے شکوے کرنے کی کسی کو بتانے کی ہو جی میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی میری بیٹی کہ ہاں بیٹا نہیں ہوتا ہو جی بیٹی کو رشتہ نہیں مل رہا کہنے کی کیا ضرورت ہے افطار کے وقت دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرمائیں گے ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں دو چار کی بات نہیں سو دو سو کی بات نہیں ہزاروں لوگوں کو یہ بتایا کہ افطاری میں دعا مانگیں وہ دعائیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی قبول کریں گے اور ہزاروں لوگوں نے ہمیں بتایا اللہ نے ان کی دعاوں کو قبول فرما لیا انہونی دعائیں بھی قبول ہوتی نظر آئیں تو دعا قبول ہوتی ہے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیک بک دے دی ہے اس چیک بک کے اندر تیس کاغذ ہیں اور بلینک ہے وہ چیک بک آپ نے اس کے اوپر جو مرضی لکھنا ہے اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ہے اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی یہ جو تیس دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں ہمیں بڑے قیمتی دیگہ